پاکستان کی اور زنباوے کی ٹیسریز ہی ختم ہوئی ہے تو اس پر میں ایک ریویو دینا چاہوں ہوں پاکستان کے اگر بیٹنگ دیکھی جائے تو بیٹنگ نے پھر بھی اچھا پر فارم کیا ہے خاص طور سے فواد عالم، ازہر علی، عابد علی ان لوگوں نے اچھا پر فارم کیا ان لوگوں نے بڑے سکور کیا ان لوگوں کو چانس ملا تو لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ اوپننگ میں خاص طور پر عمران بڑھ دیکھنے میں نائنٹی ضرور کیا لیکن مجھے نہیں رکھتا کہ وہ بڑھ گلاس پلیر ہے تو ہمیں اوپننگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اچھی ٹیم اخلاف میں سمجھتا ہوں کہ اوپننگ پر ازہر علی آ سکتا ہے عابد علی کو اور شاند دے سکتے ہیں اس کو دینا چاہیے عابد علی میں سمجھتا ہوں اسے جس پر اچھا کیل سکتا ہے ویک ٹیم اخلاف اچھا کیل سکتا ہے مصرہ موجھے نظر آئے 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 بابا رازم کا بابا رازم بتا نہیں کیا ہو جائے کہ وہ چندے ہیںشاندے سکتا ہے تو ٹیس سکتہہ خاص طور سے تو فارٹیز ایبنی چیزر جو ٹیس سکتے ہیں تو اس سے بہتر بہتر کو لے آ رہے تو سکتا ہے تو اپنا سکتے ہیں جو ٹیس سکتے ہیں اپنے آپ کو دنیا کے بہترینی پیلرز میں منوا سکیں بولنگ پاکستان نے طرح اچھے کی ہے خاص طور سے میں سمسطہ ہوں شاہین کو ریس دیا تو اسے پرفارنگ کیا ہے خاص طور سے بہت ہی اچھی فارم میں جا رہا ہے اس کو ڈراب کرنے کے بعد سے وہ ایک نئے انتوزیزم کے ساتھ آیا ہے میں سمسطہ ہوں کہ بہت اچھا ہے بیٹنگ میں بھی اچھا ہیٹنگ کر لیتا ہے اس پر اچھا ہیٹنگ میں بیٹنگ میں پنچ ہٹر اچھا بن سکتا ہے وہ جو پاکستان کو پرابلم آ رہا ہے میڈل کو کوئی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے پاکستان کے طرف سے ہٹنگ کو کرنے کے پا رہا ہوتا ہے میں سمسطہ ہوں کہ یہ اچھی سیریز رہی لیکن اس سے سیکھنا چاہیے اور آگے جو بڑی ٹیموں کے سلاف کھیلیں گے وہ اس کے لئے اپنا کو پریپیر کرنا چاہیے کچھ کمیاں جو نظر آئے ہیں کہ جو اپنی کا مسئلہ ہے اور بابر آزم کی فارم کا مسئلہ ہے باکستان کی ٹیموں کے کوئیٹ کے دنوں میں انہوں نے لگتا ہے چھٹی سیریز جیتی ہے چاہے کوئی کے پوزیشن میں اس سکلاب سیریز جیتنا اچھا ہی ہے بن ہوتا ہے اور آبید علی نے دو سو رن کی کئی لوگ بول لیں گے وہ دو سو رن چھوٹی ٹیموں سلاب کے لیکن دو سو رن دو سو رن ہوتے ہیں تو کامراتلیشن آبید علی کو بھی اور سارے پاکستان ٹیم کو تھینکیو